اسلام علیکم نائیت کلاس آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ایکٹیف پیسیف پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے ٹھیک ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ہم ایکٹیف پیسیف دونوں کریں گے آج ٹھیک ہے ایکٹیف سنٹینس پہلے کون سے ہوتے ہیں وہ سنٹینس جو سبجیکٹ کسی سبجیکٹ یعنی ناؤن پروناؤن جو ہوتے ہیں آپ کے کوئی بھی نام ہو گیا ہیشی ایڈے سے سٹارٹ ہونے والے فکرات جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیف سنٹینس ہوتے ہیں جن کا سٹرکچر ایسے ہو پہلے سبجیکٹ ورپ پھر اوبجیکٹ یوز ہوتا ہو جس میں جس اس سیکونس میں ہو وہ ایکٹیف سنٹینس کہلاتے ہیں ان کے اردو میں پہچانتا تھا تی تھی تے تھے وغیرہ اردو فکرات کے آخر میں آتے ہیں اور اس میں ہیلپنگ ورپ ڈیڈ یوز ہوتا ہے جو جو صرف جو ہے منفی فکرات میں استعمال گیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم نوٹ کا اضافہ کرتے ہیں وہ ایک نیگٹیف سنٹینس بن جاتا ہے ہم صرف ہیلپنگ ورپ ڈیڈ منفی فکرات میں لگاتے ہیں جبکہ اس میں فارم آف ورپ دونوں استعمال ہوں گی ڈیڈ سیکنڈ فارم آف ورپ بھی استعمال ہوگی فرسٹ فارم آف ورپ بھی استعمال ہوگی جب ہم سادے فکرات بنائیں گے تب ہم جو ہے سیکنڈ فارم آف ورپ یوز کریں گے ٹھیک ہے جب ہم سیمپل سنٹینس یا افرمیٹیف سنٹینس بنائیں گے جب ہم نیگٹیف ٹھیک ہے جب ہم منفی اور سوالیاں بنائیں گے سوالیاں یعنی نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو سنٹنس بنائیں گے تو ہم فرسٹ فارم آف ورپ یوز کریں گے اس کی ایکزیمپلز بھی دیکھ لیتے ہیں وہ خط لکھتا ہے سیمپل سنٹنس اس کا سٹرکچر جو کیسے ہونا چاہیے ایکٹیو سنٹنس کا یاد رکھیں ایکٹیو سنٹنس ہم کریں اس میں پہلے ہم سبجیکٹ یوز کریں گے پلس ہلپ فارم آف ورپ ہم جب سیمپل بنا رہے ہوں گے تو سیکنڈ فارم آف ورپ یوز کریں گے ٹھیک ہے پلس ہم اوبجیکٹ یوز کریں گے یہ سیمپل سنٹنس ہے ٹھیک ہے جیسے وہ خط لکھتا تھا تو ہی روٹ جو سیکنڈ فارم روٹا لیتر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے وہ کھانا پکاتی تھی شی کوگڈ سیکنڈ فارم فوڈ اور ہم میل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے سیمپل سنٹنس پہلے سبجیکٹ پھر سیکنڈ فارم آف ورپ پلس اوبجیکٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایسے نیکسٹ ایگزمپل دیکھتے ہیں ہم سکول جاتے تھے یہ وہ ہے وہی سکول وہی گون تو سکول ٹھیک ہے یہ آپ کے سیمپل سنٹنس ہے نیکسٹ ہم جاتے ہیں نیگیٹیب نیگیٹیب میں میں نے آپ کو بتایا جو ہیلپنگ ورپ جو 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 دید استعمال ہوگا اس کے ساتھ پلس ہم نوٹ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہیلپنگ ورپ سیرف اور سیرف جو دید ہے وہ نیگیٹیب سنٹنس موید ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسی طرح سبجیکٹ پہلے دید نوٹ پلس جو ہے ہمارا مین ورپ جو ہے فرسٹ فرم آف ورپ یوز کریں گے پلس اوبجیکٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ سٹکچر ہوگا نیگیٹیب سنٹنس جیسے جو ہے علی کرکٹ نہیں کھیلتا تھا تو ہم کریں گے علی did not فرسٹ فرم آف ورپ پلے کرکٹ ٹھیک ہے وہ خط نہیں لکھتے تھے تو اس کا ہو جائے گا دے کوئی کچھ بھی آ جائے کوئی بھی ناؤن پروناؤن کوئی بھی نیم آ جائے آپ نے دید ہی لگانا ہے they did not write the letter ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ did not لگائیں گے تو اس طرح نیگیٹیب بن جائے گا یہ آلڈری سیکنڈ فرم ہے تو ہم اس لیے جو ہے ادھر فرسٹ فرم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے انٹیوگیٹیو سنٹنس انٹیوگیٹیو میں جو ہمارے ہیلپنگ برپ جیسے دید ہے جو ہمارے ہیلپنگ برپ اس کو ہم did کو فکرات یا سنٹنس کے شروع میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فور ایزمپل کیا وہ خط لکھتا ہے تو ہم لکھیں گے did did he write a letter آرہ a letter ٹھیک ہے ہم ایسے کریں گے نیکس ٹیپ وہ سکول کیوں جاتا تھا اب جہاں پہ ڈبلی ایچ ورڈ والے آجاتے ہیں وہ ڈبل انٹیوگیٹیو سنٹنس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس میں ہیلپنگ برپ یوز ہو تو اس کو سرپ نیگیٹیو کہتے ہیں آئی سوری انٹیوگیٹیو سنٹنس کہتے ہیں اور جب کیوں ڈبلی ایچ والے ورڈ آجاتے ہیں ویچ ویر ویر آجاتے ہیں تو وہ ڈبل انٹیوگیٹیو سنٹنس کہلاتے ہیں تو وہ سکول کیوں جاتے وہ سکول کیوں جاتا تھا why why did یہ اب اور سے دیکھیں why did جو ہیلپنگ برپ کے ساتھ ڈبلی ایچ ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں تو why did he go to سکول next ہے کیا وہ گانا گاتی تھیں ٹھیک ہے کیا وہ گانا گاتی تھیں اس کا سیمپل سا did she sing a song یہ آپ کے ایکٹیو سنٹنس ہے ٹھیک اب ہم جو کریں گے وہ پیسیف سنٹنس ہوں گے اب ہم جو پیسیف سنٹنس کریں گے پیسیف سنٹنس کی جو ہم پیسیف سنٹنس ہوتے ہیں وہ ایکٹیو سنٹنس کا اولٹ بھی کہہ جاتے ہے ایکٹیو سنٹنس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی سبجیک پلس واب پلس اوبجیک یہ سٹرکچر ہوتا ہے جو ہے ایکٹیو سنٹنس کا جب جب ہم پیسیف کریں گے تو یہ اولٹ ہو جائے گا جیسے کہ ہم پہلے آخر میں اوبجیک لکھاتے تھے جب پیسیف بنائیں گے تو اوبجیک سٹارٹ پر آجے گا واب اپنی پوزیشن پہ سنٹنس کے آخر میں فکرات کے آخر میں جب گیا وغیرہ بھی آتا ہے اس سنٹنس میں جو ہیلپنگ واب یوز ہوں گے وہ دو ہوں گے ایک واز اور ایک ور جب ہم پاسٹ انڈیفنیٹ کے سنٹنس بنائیں گے تو اس میں ہم واز اور ور ہیلپنگ ورب یوز کریں گے آپ کو پتا ورب یو وی دے اور پرور کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اس میں فارم ورب کوئی بھی پیسیف سنٹنس ہوگا کسی بھی سنٹنس کا اس میں ہمیشہ تھرڈ فارم ورب یوز کی جائے اس میں جو ہے سٹرکچر جو اس سنٹنس کا ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پیسیف میں پہلے اوبجیکت پھر ہم ہیلپنگ ورب پھر مین ورب پھر ہم بائے کا یوز کریں ٹھیک ہے ہم بائے لگائیں ٹھیک ہے تھرڈ فارم کے بعد ہم بائے لگائیں پھر ہم سبجیکٹ لگائیں گے اگر سبجیکٹ کا ذکر کیا ہے اس صورت میں بائے لگے گا پھر سبجیکٹ میرے سے اب یہاں پہ ہم لکھتے میرے سے لکھا گیا ٹھیک ہے لکھا گیا تو اس کا سنٹینس بنائیں گے لیٹر واس ٹھیک ہے ہم جب لیٹر یہ لاشت پہ اوبجیکٹ لے جاتے تھے نا ہم جب ایکٹیو بناتے تھے لیکن جب ہم پیسی بنائیں گے تو یہ لیٹر سٹارٹ پہ جائے لیٹر واس تھرڈ فارم ریٹن بائ می ٹھیک ہے نیکس مجھے ایک توفہ دیا گیا گفٹ واس گیون ٹو می گفٹ واس گیون ٹو می بائی اگر کسی نے دیا ہے ذکر آتا ہے کہ مجھے توفہ اس کی طرف سے دیا گیا یا میری دوست کی طرف سے دیا گیا تو ہم نے لکھ گفٹ واس گیون ٹو می بائی می فرین یا بائی ہز اور ہر اس طرح ہم سنٹینس کریں گے اس کی جب نیگٹیو ہم بنائیں گے نیگٹیو دیکھ لیتے ہیں جیسے نیک کپڑے نہیں خرید دے گئے نیو کلو ور نوٹ ہم جیسے ہیلپنگ باب کے بعد ہمیشہ نوٹ کا اضافہ کرتے اسی طرح ہم پیسیف میں بھی کریں گے کہ ہم لکھیں کہ نیو کلو یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے ور نوٹ براؤ بائی اس کہ ہم سے نیک کپڑے نہیں خرید دے گئے کرکٹ علی سے نہیں کھیلی جاتی کرکٹ واس نوٹ پلیڈ بائی علی اس طرح ہم نیگٹیف سنٹینس بنائیں گے جیسے ہم سمپل سنٹینس بناتے اس میں بس ہم نے نوٹ کا اضافہ ہیلپنگ ورپ کے ساتھ کر دی نہ ہے تو ہمارے نیگٹیف سنٹینس بن جائیں گے لازٹ جو ہے ہم مارا انٹیروگیٹیف سنٹینس کیا لڑکوں کو جرمانہ کیا گیا یہاں پہ ہم کریں پولیس کی طرف سے لڑکوں کو جرمانہ کیا گیا تو ہم ہیلپنگ ورپ جیسے ہم انٹیروگیٹیف میں کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنگ ورپ سٹارٹ میں آ گیا ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں کیا مجھ سے گانا گایا گیا تھا وار سنگ وار سنگ سنگ بائی می کیا بچوں میں کیا بچوں کو سکول کی طرف سے کتابیں تقسیم گئیں تو ورپ بگ ڈسٹیبیوٹیڈ ڈسٹیبیوٹیڈ ٹو چیلڑرن بائی سکول ٹھیک ہے اس طرح ہم کریں گے جو مین چیز جب آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب ہم نے اس کو پیسیف میں چینج کیا تو جو ہمارے پروناؤن تھے ہم نے اس فارم میں چینج کیا یعنی آئی کی جگہ ہم نے می لگایا آپ پیچھے سنٹینس میں دیکھا ہوگا اسی طرح جو ہم پیسیف سنٹینس بناتے ہیں پیسیف کی طرف جاتے ہیں تو پرناؤن میں چینج کی جاتی ہے پرناؤن میں چینج جب کی جائے تو آئی کو می میں وی کو اس میں ہر میں ہی کو ہم میں دے کو دیم میں یو کو یو میں ہی چینج کریں گے اور کوئی بھی نیم ہو جائے فور اگزیمپل علی تو ہم علی کو علی میں ہی چینج کریں گے ٹھیک ہے ہم کوئی چینج نہیں کریں گے آئیشہ ہے تو ہم آئیشہ میں چینج کریں گے اس میں کوئی چینج نہیں لائیں گے جو چیز جو ہے یہ زیادہ تر جو سنٹینس آتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو ایکٹیف سنٹینس آتے ہیں جس کو آپ نے پیسیب میں کرنا ہوتا سنٹینس آتے ہیں جس سبجیکٹ پہلے یوز کیا جا رہا ہے پھر سیکنڈ فارم آب 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 they played cricket simple indefinite active sentence ہے اس کا اس کو ہم نے passive میں کرنا ہے تو اسی طرح پھر ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ subject ہے ہمارا یہ verb ہے ہمارا then یہ object ہے ٹھیک ہے object ہم start میں لے آئے the cricket helping verb ہم نے according to sentence was used کیا third form according to sentence ہم نے use کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا object ہو گیا یہ ہمارا helping verb یہ ہمارا main verb by them they کو ہم نے them میں change کر دیا next ہے i did not tell a lie ٹھیک ہے i did not یہ اب منفی فکرہ ہے جس کو ہم نے passive میں change کرنا ہے ٹھیک ہے passive میں change کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارا object ہے اب ہم start میں ally ٹھیک ہے helping verb was not ٹھیک ہے third form told by i کو me میں according to table جو ہم نے اوپر بتایا تھا ٹھیک ہے last اس کی دیکھتے ہیں یہ ہم ابھی کریں گے آپ کے سامنے active sentence کا interrogative جو ہم نے بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے did you read the newspaper ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے was ٹھیک ہے according newspaper جو ہمارا object ہے object جو ہے وہ singular ہے تو اس کے accordingly ہم was لگائیں گے was the newspaper 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 third form read by u کو u میں کریں گے by u ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہم نے پہلے helping verb اس میں تھا ہم نے اسی طرح جیسے اس میں ہم نے active میں ہم پہلے لکھا ہم نے helping verb did اسی طرح جو اس کا helping verb ہوگا active passive کا اس میں وہ was تھا ہم نے was لگائے اس کے بعد object لگائے the newspaper read by third form of verb by u پھر u کو جیسے ki table میں بتایا u کو change نہیں کرنا u کو u میں ہی رکھیں گے ٹھیک ہم نے ایسے ہی اگر suppose اگر آتا ali read the newspaper did ali read the newspaper تو ہم کیا کرتے read by u کی جگہ ali لگتے اس طرح سے آپ کے active passive sentence ہیں آپ نے total 10 اس کے sentence کرنے ہے ٹھیک ہے آپ نے active پہلے اس کے اپنے 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 اردو میں اس کا active sentence کریں گے پہلے آپ اردو میں فکرا بنائیں گے اس کو آپ نے انگلیش میں جب آپ sentence کو convert کریں گے اسی اپنے sentence بنائیں گے اسی کا آپ نے passive sentence بنانا اس طرح آپ نے اپنی notebook پہ practice کرنی ہے آج آپ کا اتنا ہی کام تھا اللہ حافظ